موسیقی باغوں کے شہر علودگی اور گرد و گبار کے نرکے میں لاہار دنیا کے علودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا شہر کا ائر کوالیٹی انڈیکس دو سو نووے سے تجاوز کر گیا مشتاق احمد گرمانی روڈ شہر کا علودہ ترین علاقہ قرار بڑتی سموک کم کرنے کے لیے مصنوع بارش برسانے پر غور شہر میں فضائی علودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی سموک کے باعث آنکھوں میں جلن، سردرد، ناک اور کان کی بیماریاں پھیلنے لگیں ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشوراتی بھی ماہرین کی دورانے صفر، ماسک اور اینک کا استعمال لازمی کرنے کی ہدایت سموک کا روگ سموک کے باعث سکول کے عقاد کا ربی تبدیل سکول آج سے پونے نو بجے کھلیں گے سکولوں میں آؤٹڈور سرگرمیوں پر فابندی ہے اسمبلی بھی کلاس رومز میں کرنے کی ہدایت نئے شیڈیول کا طلاق آج سے 31 جنوری تک ہوگا شہر میں سردی کی لہر دستک دینے لگی صبح اور رات کے اوقات کار میں سردی کا احساس بڑھ گیا کم سے کم درجہ حرارت 22 دگری سنٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہوا میں نمی کا تناس سو پچپن فیصد ہے نیک پر موسمیات کے مطابق آئندہ چاویس گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں موسم بدلتے ہی ڈینگی کے تیور بھی بدل گئے شہر میں تین افراد ڈینگی بخار میں مبتلاہ ترجمان رہکویاں صحت کے مطابق صبح ور میں 96 کیسز سامنے آئے ایک ہفتے میں 842 اور رمہ سال 5137 کیسز ریپورٹ ہو چکے بچوں کو معذوری سے بچائیں پولیو سے بچاؤ کے دو کترے پلائیں لاہور سمیت ملک پر میں انصداد پولیو مہم کا آدھ سے آغاز پولیو مہم کے دوران دو کروڑ 33 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے کترے پلائے جائیں گے پولیو مہم تین نومبر تک جاری رہے گی انصداد پولیو مہم کے پر امن انعقاد کامیشن لاہور پولیس کے جانب سے فول پروف سیکیورٹی انتصامات شہر میں 499 موٹر سائیکل دستے اور 83 موبائل پیٹرولنگ یونٹس الیرٹ ایک ہزار سے زائد اہل کار بھی پولیو ٹیمو کی سیکیورٹی پر مامور ہوں کے چھبیس میٹ ترمیم کا طریقہ کار بھی غلط تھا جس پارلیمنٹ میں چھبیس میٹ ترمیم پاس کی ہے اس کا وجود ہی اس حکومت کا غلط ہے میں نے بیسیت لیڈر آف تھی آپوزیشن فور آف تا ہاؤس پہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ فارم سینٹالیس کی حکومت ہے نمبر ایک نمبر دو یہ سینٹ بھی مکمل نہیں ہیں کے پی کی سیٹیں یہاں پہ نہیں ہیں یہاں پہ خواتین کی سیٹیں جو پاکستان تحریک انصاف کی ہیں وہ الیکشن کمیشن نے وہاں پہ دنڈینی دنڈا مارا ہوئے اور وہ ہمیں نہیں ملی گئی پارٹی میں بانی پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی دوسرا بلاک نہیں آپوزیشن لیڈر قامی اسمبلی عمر ایوب کی وضاحت کہا مانانہ فضل احمان اور ہمارا حدف ایک ہی ہے کہ حکومت ملک کو نہیں چلا سکتی جسپارلی میں نے ترمیم پاس ہوئی اس حکومت کا وجود ہی غلط ہے مشکل وقت تو آئی ہم پہ ہے جن پہ مشکل وقت نہیں آیا انہوں پہ تو آیا ہی نہیں ہے ہم پہ مشکل وقت ہے وہ بھی بھی جا رہی ہے میں ایسی ایل پہ ہوں میرے بھائی ایسی ایل کے اوپر ہیں اٹھالیس کیسز ہم بغد رہے ہیں پتہ نہیں کب ہم دوبارہ جیل چلے جائیں مشکل وقت تو ہم پہ ہی تھا اور ہم ہی اس سے گزر رہے ہیں یہ جو کوئی بندے جو کہتے ہیں نا کہ جی مشکل وقت میں تو مشکل وقت ان کے اوپر تو آیا ہی نہیں شوہب شاہین پہ کون سا مشکل وقت آیا یا سلمان اکرم راجہ پہ کون سا مشکل وقت آیا رعوف حسین کے اوپر سات دن مشکل وقت آیا باقی باقی کس کے اوپر مشکل وقت آیا وہ تو سارے ابھی کے پی جیل میں کے پی کے سی ایم آہوز نون لیگ آر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے دو سینئر جج استفاہ دیں کیوں دیں وہ استفاہ یہ ججیز کو ڈھرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تابق میں فاقی وزیف ہمارے چودوی کی میڈیا سے گفتگو کہا بشرا بی بی اور علیمہ خان سے اپیل کرتا ہوں وہ سیاست میں آئے بانی پی ٹی آئی کو جل سے نکالنے کی حکمت عملی بنا ہے نو مئی کو جلاؤ گراو کے مقدمات عمر ایوب، اسد عمر اور جمشید چیمہ عدالت میں پیش ای ٹی سی نے ملزموں کی عبوری زمانت میں آٹھ نومبر تک توسی کرتی آزم سواتی اور فواد چودری کو نو مئی کے پانچ مقدمات میں عبوری زمانتوں میں چھبیس نومبر تک توسی ملتے مسلم لگنون کا آفیس جلانے سمیت جلاؤ گراو کے مقدمات عزمہ خان اور علیمہ خان کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منصور عدالت نے عبوری زمانتوں میں آٹھ نومبر تک توسی کرتی انصدار دہشتگردی عدالت کے جج عرشت جاوید نے زمانتوں پر سماک کی پنجاب اسمبلی کا اجلاس دو روزہ وقفے کے بعد آج ہوگا سپیکر ملک محمد احمد خان اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں توجہ جلاؤ نوٹسیز پیش کیے جائیں گے محکمہ لیبر اینڈ ہیمن ریسورس کے متعلق جوابات دیا جائیں گے عام بحث میں پوسٹ بڈڈٹ پر بحث کی جاری پنجاب کے اہم ترین ادارے پرنٹنگ پریس کے نادہ ہندہ نکلے پنجاب اسمبلی اور محکمہ قانون پرنٹنگ پریس کے نادہ ہندہ نوٹس محکمہ نے کروڑوں روپے ادا نہ کیے بل ارسال کرنے کے باوجود پنجاب اسمبلی اور محکمہ قانون پنجاب نے واجبات کی ادائیگی نہ کی پنجاب اگری کلچر اینڈ میچ کمپنی اویں عوامی ٹیکس کے ضائع کا انکشاف پیمکو نے ائرپورٹ پر کولڈ سوریڈ کی سہولت قائم کی افسران کی مدرمانہ غفلت سے کولڈ سوریڈ استعمال ہی نہ کیا گیا افسران کی جانے سے نو کروڑ بائیس لاکھ روپے کا نقشان کیا گیا سبزی منڈی میں مہنگائی کا راج پھلوں اور سبزیوں کے قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ادرک سات سو اسی لحسن چھ سو دس اور شملہ مچ تین سو پیس روپے کلوں میں دستیاب خجور چار سو بیس انگور تین سو دس اور آلو بخارہ دو سو پچاس روپے کلوں میں پروپ ہنے لگا مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام کے لیے اچھی خبر پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا انکان یکم نومبر سے پیٹرول کی قیمت میں دو سو تین روپے کمی ہو سکتی ہے عالمی مارکیت میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا روح جان ہے میاری خوراک کی فراہمی کے لیے فورڈ آتھارٹی کوشاں مسلی مارکیت مغلپورا لکس مچاوت میں راشتہ پوائنٹس کی چیکنگ ساٹھ ہزار کلو گوست کی چیکنگ چار مند مددودار گوست مسلی طلب کر دی خلاف ورزی پر چار لاکھ تیس ہزار روپے کے جرمانی آیت کی ایک ہے اگر کام ہو تو سب کو نظر آئے اگر کام نہیں ہوگا تو کسی کو بھی نہیں نظر آئے گا لیکن ہم بھی تو یہ لاہور کی رہنے والے ہیں لاہور کی سیٹیزن ہیں تو یہ آپ کے سامنے سارا کچھ یہ چیزیں بول رہی ہیں ادھر کوئی آپ کو صفائی کا کوئی کسی چیز کا نظام نظر آ رہا ہے ادھر تو گندگی ایسے ہے میں کہتا ہوں کہ جیسے یہ لاہور کا لاکھا ہی نہیں ہے یا یہ ہم پاکستانی نہیں ہے یا پنجاب کے لوگ نہیں ہیں یوسی اکتر چبرجی کا علاقہ مسائل سے دو چار سڑکیں ٹوپور کا شکار سیوریڈ سسٹم بھی نہ کارا ہو گیا پینک اصاف پانی نایاب شہیوں کو مشکلات کا سامنا علاقہ مکینوں کا وزیرالہ پنجاب سے حکام سے نوٹس لے کر مسائل کے فوری حل کا مطالبہ باٹھا پور میں دوہر قتل کی واردات مقتولہ کے شار کی مدعیت میں مقدمہ درج شاہد وحید علی حسن عبدالنبالوں ملزم ایف ای آر میں نامزد پولیس موقع واردات سے فرار کسی بھی ملزم کو تحال نہ پکڑ سکی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری اور وزیرالہ پنجاب مریم نواز اکاون برستی ہو گئیں وزیرعظم شہباز صریف کا سالگیرہ پر پیغام ایکسپر پیغام نے کہا کہ سالگیرہ مبارک ہو مریم بیٹی آپ کو ہمیشہ خوشی صحت اور خوشحالی نصیب ہو ہمارے مشترکہ ویجن کے لیے آپ کی لگن اور عظم مختمر آمر ہے موسیقی